السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علاللہ ربنا توکلنا گھر کے عادا نمبر ایک گھر میں سیدھے پاؤں سے جائیں نمبر دو سلام کریں نمبر تین امی ابو کی بات مانیں نمبر چار بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہیں نمبر پانچ سفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہمیں بھی مسنون دعاوں کا احتوام کرنے کی توفیق عطا فرمائن انشاءاللہ today we will be start lecture number 3 chapter number 7 dollars cents and rupees topic subtracting money i am your mathematics teacher my name is Nadeem and Ahmad Khan inshaallah today we will be able to understand and familiar with currencies my dear students take out your page number 7 of book 3B question number 3 subtract show your working clearly so so we will be able to and we will be able to show you to show you a dollar sixteen minus dollar 0.15 is equal to now we will be able to here we will be able to dollar sixteen point zero minus subtract dollar 0.15 five now see zero to not go to what we will be able to we will be able to 10 we will be able to 10 so 10 we will be able to 5 subtracting 5 here 10 was one carry so remaining nine 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 one subtracting eight then decimal point you can do decimal point you can پھر یہاں سکس میں سے جب ون کیری لے لیا تھا ہوں یہاں ریمیننگ کیا تھا فائف فائف میں زیرو سبجٹ کرے فائف اور ون ایز ایس لکھ دیجئے اور پھر ڈالر کی سائن لگا دیجئے تو ڈالر فیفٹین پوائنٹ ایٹ فائف تو یہاں آپ کیا لکھ دیں ڈالر فیفٹین پوائنٹ ایٹ فائف اور یہ ہمارا آنسر ہے بی ڈالر 36.15 مائنس ڈالر 5.75 is equal to اب ہم اس کی ورکنگ کرتے ہیں لکھئے ڈالر 36.15 ڈالر 5.75 اب ہم اس کو سبجٹ کرتے ہیں فائف میں سے فائف سبجٹ کرے زیرو اب یہاں 1 میں سے 7 تو سبجٹ نہیں ہوتے تو ایک کا ہم کیری لے لیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 11 11 میں سے ہم نے 7 سبجٹ کرے تو کتنا 4 پھر ڈیسیمل پوائنٹ ہے آپ بھی ڈیسیمل پوائنٹ لگا دیجئے پھر یہاں 6 میں سے ہم نے کیری لے لیا تھا تو ریمیننگ کیا تھا ریمیننگ 5 5 میں سے 5 سبجٹ کرے زیرو اور 3 کا 3 ایزیٹ اس لکھ دیں گے اور پھر یہاں بھی ڈالر کی سائن لگا دیں گے تو ڈالر 30.40 تو آپ یہاں لکھ دیجئے ڈالر 30.40 اور یہی ہمارا آنسر ہے پارٹ سی ڈالر 42.20 مائنس ڈالر 8.60 is equal to اب ہم اس کی ورکنگ کرتے ہیں یہاں لکھئے ڈالر 42.20 سبجٹ ڈالر 8.60 زیرو میں زیرو سبجٹ کرے زیرو یہاں سے ہم نے کیری لیا تو یہ کتنا ہو گیا ڈالر 12 میں سے 6 سبجٹ کرے 6 اب یہ ڈیسیبل پوائنٹ ہے اب بھی ڈیسیبل پوائنٹ لگا دیجئے اب یہاں کتنا بچا 1 اب یہاں سے 4 میں سے ہم نے 1 کیری لیا تو کتنا ہو گیا 11 میں سے 8 سبجٹ کرے 3 اور یہاں ریمیننگ کیا تھا ہمارے پاس 3 تو 3 کا 3 لگ دیجئے اور ڈالر کی سائن لگا دیجئے ڈالر 33.60 یہاں لکھئے ڈالر 33.60 اور یہ ہمارا آنسر ہے پار ڈی ڈالر 52.20 سبجٹ ڈالر 11.90 is equal to اب ہم اس کی ورکنگ کر کے اور اس کا آنسر نکالتے ہیں لکھئے ڈالر 52.20 سبجٹ ڈالر 11.90 تو پیارے بچوں 0 میں 0 سبجٹ کرے 0 پھر یہاں سے ہم نے کیری لیا یہ کتنا ہوگا 12 12 میں سے 9 سبجٹ کرے 3 اب یہ ڈیسیبل پوائنٹ ہے یہاں آپ بھی لگا دیجئے پھر یہاں 1 رہ گیا تھا جب ہم نے کیری لے لیا تھا تو 1 میں سے 1 سبجٹ کرے 0 پھر 5 میں سے 1 سبجٹ کرے 4 اور ڈالر کی سائن لگا دیجئے تو ڈالر 40.30 تو یہاں ڈالر 40.30 یہ ہمارا آنسر ہے پارٹ ای ڈالر 50 مائنس ڈالر 48.15 is equal to اب ورکنگ کرتے ہم اس کی ڈالر 50.00 سبٹیکٹ ڈالر 48.15 اب 0 میں سے 5 نہیں جاتے ہم نے کیری لیا کتنا ہو گیا یہ 10 10 میں سے 5 سبجٹ کرے 5 اب یہاں 10 تھا کیری لے لیا ہے کیا remaining 9 9 میں سے 1 سبجٹ کرے 8 اب اس کے بعد decimal پوائنٹ ہے آپ بھی decimal پوائنٹ لگا دیجئے پھر یہاں 10 تھا کیری لے لیا تھا تو یہاں کیا بچا 9 9 میں سے 8 سبجٹ کرے 1 جب یہاں سے ہم نے کیری لے لیا تو یہاں کیا بچا 4 4 میں سے 4 سبجٹ کرے 0 تو ڈالر 1.85 ڈالر 50 minus ڈالر 48.15 is equal to ڈالر 1.85 یہ ہمارا آنسر ہے dear students take out your page number 165 of book 3 question number 1 add تو پیارے بچوئے اس پہ ہمیں add کرنا ہے value اس کو a a dollar 7.15 plus dollar 0.40 is equal to dollar dash اب آپ فرق میں دیکھئے dollar 7.15 plus dollar 0.40 5 میں 0 add 5 1 میں 4 add 5 5 اب جہاں decimal point لگاوا ہے آپ بھی لگا دیجئے 7 میں 0 add 7 تو dollar 7.55 تو یہ box میں آپ دیکھجئے dollar 7.55 یہ ہمارا آنسر ہے پھر دوسر ابھی اگلا dollar 23.30 plus dollar 41.55 is equal to dollar dash अब आप देखिए rough वर्फ में dollar 23.30 plus dollar 41.55 0 में 5 add 5 3 में 5 add 8 अब decimal point है आप भी लगा दीजिए 3 में 1 add 4 2 में 4 add 6 और dollar 64.85 वह आप box में आप देखिए 64 4.85 यह हमारा answer है फिर e dollar 6.20 plus dollar 0.80 is equal to dollar dash अब आप यहां लिखिए यह dollar 6.20 plus dollar 0.80 अब इसको add की 0 में 0 add के 0 2 में 8 add के 10 0 यहां carry 1 6 में 1 add 7 यह decimal point लगा दीजिए तो dollar 7 7 7.00 यहां लिख दीए यह हमारा answer है G $13.15 plus $6.85 is equal to $ G है part देखें अब S 13.15 $ 6.85 अब इससे हम add करते हैं 5 में 5 add करें 10 0 0 यहां carry 1 1 में 1 add किया 2 2 में 8 add किया 10 0 यहां carry 1 1 और 3 4 और 4 6 10 0 यहां carry 1 1 और 1 2 तो क्या किया $20 20.00 20.00 यहां लिख दीजिए और यह हमारा answer है इन values को भी हम add करेंगे part B $ 6.10 plus $ 13.40 is equal to $ अब rough work में हम इसे solve करते है $ 6.10 plus $ 13.40 0 में 0 add किया 0 1 में 4 add किया 5 अब decimal point है आप भी लगा दीजिए 6 में 3 add किया 9 और 1 का 1 तो $ 19.50 तो अब आप यहां बॉक्स में लिख दीए 19.50 यह हमारा answer है part D $ 7.40 plus $ 18.20 is equal to $ डेश अब रफ फर्क में देखिए $ 7.40 plus $ 18.20 अब add करते हैं इसको 0 में 0 add किया 0 4 में 2 add किया 6 अब decimal point है आप भी decimal point लगा दीजिए 7 में 8 add किया 15 15 का 5 यहां carry 1 1 में 1 add किया 2 तो $ 25.60 तो box में आप लिख दीजिए 25.60 यह answer है F $ 14.85 plus $ 3.45 is equal to $ अब रफ फर्क में देखिए $ 14.85 plus $ 3.45 अब हम इसे add करते हैं 5 में 5 add करें 10 0 यहां carry 1 8 और 1 9 9 और 4 13 3 यहां carry 1 अब decimal point है आप भी decimal point लगा दीजिए 4 और 1 5 5 और 3 8 8 लिख दीजिए और 1 का 1 और $ की sign लिख दीजिए तो $ 18.30 तो यहां पर आप आप बॉक्स में लिख दीजिए 18.30 यह हमारा answer है $ 25.40 plus $ 23.80 is equal to $ अब रफ में देखिया $ 25.40 plus $ 23.80 0 में 0 एट किये 0 4 में 8 एट किये 12 2 यहां carry 1 अब decimal point है आप भी लगा दीजिए decimal फिर 5 और 3 8 और carry 1 9 9 यहां लिख दीजिए फिर 2 में 2 एट किये $ 49.20 यहां बॉक्स में लिख दीजिए $ 49.20 यह हमारा answer है Page No. 165 Book 3 Question No. 2 Find the value of each of the following A $ 16.80 plus $ 23.95 अब हम इसे rough में solve करते $ 16.80 plus $ 23.95 अब इनको दोनों को एट कीजिए 0 में 5 एट करे 5 9 में 8 में 9 एट करे 17 7 यहां carry 1 अब decimal point है आप भी लगा दीजिए decimal point अब 6 1 में 6 एट करे 7 7 में 3 एट करे 10 0 यहां carry 1 1 में 1 एट कीए 2 2 में 2 एट कीए 4 और $ की sign लिखती जिए तो $ 40.75 तो हम यहां पर आंसर के लिख देंगे $ 40.75 B $ 43.70 plus $ 38.50 अब हम रफ में solve करके किसका आंसर निकालते हैं B $ 43.70 $ plus $ 38.50 अब इनको add करते हैं $ 0 में $ 0 एट कीए $ 0 $ 7 में $ 5 एट कीए $ 12 $ 2 यहां carry $ 1 अब decimal point है आप भी decimal point लगा दीजिए $ 1 में $ 3 एट कीए $ 4 $ 4 में $ 8 एट कीए $ 12 $ 2 यहां carry $ 1 $ 1 में $ 4 एट कीए $ 5 $ 5 में $ 3 एट कीए $ 8 $ 2 एट की sign लगा दीजिए $ 82.20 तो आप यहां box पर क्या लग देंगे $ 82.20 यह हमारा answer है Dear students Do your home assignments with neat and clean handwriting in your notebook Dear children Now match your answers with this answer key Dear children Now match your answer with this answer key Dear students Do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3b Dear children Now match your answers with this answer key Jezaakallahu khair Let's see Are you sure 16? Let's see Let's see Let's see Let's see I want to see Let's see موسیقی